ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے مگر ہاں تیخانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اسادزہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں تیخانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کارٹ کبار اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے جبکہ یہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا کیا تم یہاں نماز پڑھو گی ملازم نے جواب دیا ہاں اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے طالب علم نے ملازم کی بات پر اطراز کرتے ہوئے کہا کہ مگر میں یہاں ہر کس نماز نہیں پڑھوں گا اور اوپر کی طرف سے سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہائیت ہی عجیب حرکت کر داری اس نے بلند آواز سے آزان کہی پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے پھر انہوں نے ہنسنا اور کہہ کہہ لگانا شروع کر دیا انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آزان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھری بیٹھ گیا اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اکامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اس کی نماز میں مہویت سے تو ایسا دکھائی دیا تھا گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے بلند آواز سے آزان دی خود ہی اکامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی اس کے بعد تو یہ معمولی چل نکلا ایک دن دو دن تین دن وہی صورتی آگ پھر کہکے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی اور آہستہ آہستہ کہکےوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی اس کے بعد پہلی مرتبہ تبدیلی کی ابتدا ہوئی نیچے تیخانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے حمد کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے چار لوگ ہو چکے تھے اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے میار سے میل نہیں کھا تھی اور نہ ہی یہ کوئی محذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی حال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ازانیں دو یا جماعت کراؤ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی جاف ستری مسجد بنوا دیتا ہوں جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کریں اور اس طرح مصر کی ایگری کلچر انیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرتی مانی جاگ گوٹھی اور ایگری کلچر انیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا اور پھر انیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی اس طلباء نے ایک مصبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پھر اس مصبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم و شان نکلے اور آج دن تک خواہ یہ طلباء زندہ ہے یہ فوت ہو چکا ہے مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے حوضہ جرسوا پا رہا ہے اور احتید دنیا تک اسی طرح عجر پاتا رہے گا اس طالبلم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک عمالوں میں اضافہ کیا ہے میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارے اصور و سوخ ہمارے گرد نواق کی ماحول پر نظر آئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں حق و صدق کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ و تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے عجر اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اور اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی عجر ملتا رہے گا لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کم ہی نہیں ہے بس ان کے اندر احساس جگانے کی ضرورت ہے پیارے دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوا ہو تو برائے مربانی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے ایج اوفیشل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی